تو اس میں جو ہماری چلان بک ہے اس میں اور اس میں ٹوٹلی ایک ڈیفرنس ہے اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹین دیجٹ کا یونیک آئی ڈی ہے تو یہ ریسیٹ ٹائپ ہے یہ لیے رہا گیا ہے ٹوٹی ٹوٹی چل رہا ہے یہ لاہور کا ہمارا ہی کورڈ ہے کیونکہ باقی ازلا میں بھی اگر آئے گا تو ٹرڈی سکس ہمارا لاہور کا ہے کورڈ اس کے پر ہمارے ابھی موجودہ ٹرڈی فور سیکٹرز ہیں ٹرافک کے جیسے کہ آپ کو علم ہے یہاں بھی یونیک سیڈیل نمبر آگیا اور یہاں پہ یہ جو لاسٹ وارے ڈیجٹس ہیں یہاں پہ وہ اماؤنٹ مینشن کی جائے گی جو بائی لیٹر کو فائن کیا جاتا ہے تو اگلی سٹائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے جساں نے سیچپی صاحب نے بتایا کہ یہ اوور ڈی کاؤنٹر بھی آپ کر سکتے ہیں آر لائن بینکنگ کے تھو اور ایڈی اپس کے تھو بھی ٹیک کر سکتے ہیں یہ بسکلی ہم نے ری ڈیزائن کی ہے جو ٹکٹ ہے ہماری لوگوں کی سہولت کے لیے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ یونیک آئی ڈی یہ آگیا اور لاسٹ وار ڈیجٹس کیا سے پان سر ریٹا فائن ہے تو زیرو فائی فر نے لکھا گیا یہ ٹوٹل اس کو بھرنا ہو گئے یہ فیلز جو آرڈی موجود ہے ٹکٹ کے اندر ہیں جو چلان بک ہے ہماری اس کے مقابلے کے پرانی وہی فیلز ہیں اور نیچے جو ہے یہ تمام چینلز ہیں جس کے اوپر جا کے ہمارا جو بائی لیٹر ہیں وہ پے کر سکنے گا یہ ایک فلو چارٹ پروسس فلو چارٹ دیا ہے جیسے آپ موبائل بینکنگ کے تھو اپنا گاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ آپ تمام کے علم ہے اس میں میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا یہ پروپر ایک پروسس بتایا ہے یہ آگے ہم اس کی ایک چھوٹی سی ٹی بی سی بھی بنائیں گے اور اس کو ہم سرکولیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو کہ کیسے انہوں نے آن لائن بینکنگ کے تھو جا کے بل پے کرنا ہے ایک امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہے آگے نیکس کریں کہ جب بھی آپ اپنا پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جیو پی بھی آئے گا گورنمنٹ آف پنجاب بلر اب نیکس باقی یہ وہی ہے آپ نے ون ٹائن پاسپورٹ آیا آپ نے اپنا او کیا آپ نے پی ایس ای ڈی کوڈ جو مین ہے امپورٹنٹ 18 ڈجٹ وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اپنا فائن پی کر دینا ہے نیکس نیکس یہ ایٹی ایمز کا بتایا گیا اے ایسی کے اندر جس طرح آپ بل پیمنٹس میں جاتے ہیں بل پیمنٹس میں جانے کے بعد آپ اپنا گورنمنٹ آف پنجاب جیو پی بھی سیلیکٹ کریں گے وہاں پہ اپنا پی ایس ای ڈی کوڈ انٹر کریں گے نیکس اور آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹائنل ہو جائے گی اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جس طرح بتایا سوشل ڈسٹنسنگ آج کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے نومل چلانے بند کی ہوئی ہے لیکن ایک سو چوٹالیس کے اوپر کوکس کیا ہوا جو وائیلیشنز ہیں اور نیشنل بینگ نے بھی اپنے محبود کر دی آپریشنز جو جو مخصوص برانچز تھی وہاں پہ بہت زیادہ سائلین کا رشت لگیا اور اس میں ان کی سیفٹی کانکرمائز ہو رہی تھی تو اس لیے ہم نے پی آئی ٹی بی کی ٹیم نے بھی ہم نے دن رات میند کی اور ہمیں ڈیریکشنز بھی یہ تھی کہ ہم کوئی ایسا ری اوٹ نکالیں اور جو ہمارے ڈاکٹرز تھے ان کی بھی بڑی اسرار تھا کہ کوئی ایسا سسٹر میکنیزم بنائیں کہ ہم لوگوں کو پرابلم نہ ہو اور زیادہ جنگرچہ نہ بنے وہ پہ چڑھو گے تو یہ سب سے امپورٹنٹ فائدہ آج کل کہنا آپ نے کرونا کے لیے یہ ہوگا دوسرا ایس آف ٹرافک فائن پیمنٹ وارڈلی سرپکس ملیٹری ہے جو آسان چیز یہ ہوگئی کہ ایس آف ڈاکیمنٹ ریٹریول پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کا جب چلان ہوا تو جب شیفٹ آف ہوتی تھی ہماری پہلی شیفٹ ہے فر ایسا پل ساڑھے تین مجھے آف ہوئی تو ہمارے وارڈلز اپنے سیکٹر میں واپس جاتے تھے اپنے جتنے کاؤزاتیں کہتے کی ہوتے تھے وہاں پہ جمع کراتے تھے پھر جو آپ کا جو وائلیٹر ہے وہ اگلے دن جاتا تھا جہاں کہ وہاں پہ پھر کیو اپ ہوتا تھا دوبارہ لائنوں میں لگتا تھا اور وہاں بھی بھی راشت ہوتا تھا ہمارے ٹرافک آفیسز میں ابھی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرفو دکھانا والی سلائٹ جو سیٹی پرافک پولیس کی ویب سائٹ ابھی یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ٹیٹ ایڈ ہو گیا یہاں پہ چلان پیمنٹ کا ہماری سیٹی ٹرافک پولیس کی ویب سائٹ پہ اگر کوئی وائلیٹر ہے وہاں پہ کسی کا چلان ہوا ہے جو بھی اس کو برانچ مل جائے ایم سی بی مل جائے یا لائیٹ بینک مل جائے یا جو بان لینک کے سب تنیکٹر ہیں اپنا پائن پی کریں یا آن لائن اپنے موبائل سے پی کر دیں یا اس تائن جو اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا وہ نہیں آسکتا کسی دوست کو کال کر دیں یہ میرا پی ایڈی چووٹ ہے آپ میرا بل پی کر دیں فائن پی کر دیں وہ فائن پ اگر ہماری سیٹی ٹرافک پولیس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اپنے موبائل کے اوپر ہی ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ پی ایڈی کوڈ انٹر کرے گا اور سرچ کرے گا تو ہمیں اس کا سٹیٹس پتہ لگ جائے گا کہ وہ پیڈ ہے یا انپیڈ ہے ریال ٹائم ہمارا چونکہ انٹر لینک ہے سارا نظام تو ہمیں ریال ٹائم انفرمیشن آ جائے گی اور وہاں سے ہمارا جو وائلیٹر ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ سنافتی کارڈ ہے یا لائسن ہے یا جو بھی ہے وہ وہاں سے ریبریف کر سکے گا تو یہ بہت بڑی سہولت ہے وائلیٹرز کے لیے ہو گئی گئے تو ایڈس ا گریٹ سٹپ پولیس کے لیے ہو گئی گئے تو ایڈس اگر دس دن اگر ایک کوئی بھی چلاب نہیں پہ ہوتا تو ہم ڈاکومنٹس کو عدالتوں میں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری کباتیں ہیں بہت زیادہ پینڈینسی ہے ٹاؤٹ کلچر وہاں پہ پریویل کرتا ہے عدالتوں میں وہ جو فائن لے کے گئے ہوتے ہیں لوگ ٹاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ میں جب آنچ دباتا ہوں پورا ایک جو ایک ٹاؤٹ کلچر ہے اس کا بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے فارتہ ہوگا ڈیٹا کلیکشن انیلیسز آسان ہو جائے کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا مینٹین ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو کسی بھی سٹیج پہ آگے جو ہم نے آگے پوائنٹ سسٹم انٹریوز کرنا ہے اپنے ڈرائیڈن لائشنس مینجمنٹ انٹریویشن سسٹم کے ساتھ سینک کر سکتے ہیں اس کو ایک سائیس انٹیکسیشن کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے اس کے بہت زیادہ آگے فیچر میں خواہیت متوقع ہوئے ہیں اور اس سارے میکنزم کا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور سیکیور پیمنٹ ہو رہی ہے ڈاکیمنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی بھی سسٹم میں آگے ہیں تو یہ تمام خواہیت میں اس کے پرو انشاءاللہ حاصل ہو